ہلو دوستوں آپ کا بہت بہت سواگت ہے ہمارے یوٹیوب چینل میں دوستوں آج میں آپ کے لئے ایک ایسا آئروبیدک اپائے لے کر آیا ہوں جس کی مدد سے آپ کا چہرہ کافی گورا ہونا سروح ہو جائے گا چہرے کے داگ دھبے پمپل رنکل جھرنیاں اور ڈلنیس کی سمجھ سے ختم ہوگی اور آپ کی اسکن جو کالی ہے وہ دھیرے دھیرے گورا ہونا سروح ہو جائے گی اس کے لئے آپ کے چہرے پر داگ ہیں دھبے ہیں تو وہی بھی سمجھ سے دور ہو جائے گی اور آپ کا چہرہ دودھ کے سمان چمکدار بن جائے گا اس کے لئے آپ کو سیمپو کی آوشکتہ ہوگی اور سک کر کے پاوڈر کی آوشکتہ ہوگی تو آئی دوستوں ہم اس ریمیڈی کو بناتے ہیں اس کے لئے آپ کو سب سے پہلے ایک پلاسٹک کی کٹوری کی آوشکتہ ہوگی اور اس میں سب سے پہلے جس چیچ کو ایڈ کرنا ہے دوستوں بہت سیمپو دوستوں سیمپو بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے یہ ہے آپ کے چہرے سے داگ دھبوں کو پمپل کو رنکل کو ختم کرتا ہے ڈلنس کی سمسیا کو ختم کرتا ہے اور سیمپو میں کچھ ایسے تطبع پائے جاتے ہیں جس سے آپ کی سکن دھیرے دھیرے گورا ہونا شروع ہو جاتی ہے اس کے علاوہ آپ کے چہرے پر جو داگ ہیں وہاں ختم ہو جائیں گے اور آپ کی سکن سیمپو کی مدد سے گورا ہونا شروع ہو جائے گی دوستوں اس کو سیمپو کو آپ ایڈ کرنا ہے آپ چاہے تو کوئی بھی سیمپو لے سکتے ہیں اس پرکار میں نے سیمپو کو کاٹ لیا ہے اب اس پورے ایک سیمپو کو دوستوں کیا کرنا ہے اس کٹوری میں ملا دینا ہے دوستوں سیمپو بہت ہی فائدہ مند ہوتا ہے یہ ہے آپ کے بالوں کو سلکی سانی بنانے کے ساتھ چہرے کو بھی ساپ بناتا ہے اس میں جو اگلی چیزہ آپ کو پریوک کرنی ہے یہ ہے سکر کا پاودر آپ کو سکر کا مکسی گرائنڈر میں پاودر بنا لینا ہے دوستوں سکر کے پاودر میں بیٹامین اے بیٹامین بی اور بیٹامین ڈی پائے جاتا ہے بیٹامین اے بیٹامین بی اور بیٹامین ڈی کی کمی کے کارنی آپ کا چہرہ کالا دکھائی دیتا ہے جب سکر کا پاودر آپ کے چہرے پر لگایا جائے گا تو یہ ہے بیٹامین کی کمی کی پورتی کرے گا اور آپ کے چہرے سے داغ دھبوں کو پیمپل کو رنکل کو جھوریوں کو بھی ختم کر دے گا تو آپ کو ایک چمچ کے برابر اس میں آپ کو سیمپو میں اس کو ایڈ کر دینا ہے اب اس میں جو اگلی چیز آپ کو پریوک کرنی ہے دوستوں یہ ہے دودھ یہ بھی آپ کو آسانی سے مارکٹ میں اپلکد ہو جائے گا آپ کو کچھے دودھ استعمال کرنا ہے دوستو کچھے دودھ میں لیٹرک ایسٹ پائی جاتی ہے جس سے آپ کا چہرہ سندر دکھائی دیتا ہے لیٹرک ایسٹ کی کمی کے کارنی آپ کا چہرہ کالا دکھائی دیتا ہے اس کے علاوہ دودھ میں کچھ ایسی پروپرٹیز پائی جاتی ہیں جس سے آپ کا چہرہ سندر بننے لگتا ہے تو آپ کو کیا کرنا ہے دوستوں آپ کو تین چمچ کے برابر یا دو چمچ کے برابر اس میں دودھ کو ایڈ کر دینا ہے اب ان سبھی چیزوں کو آپس میں اچھی طریقے سے ملا لیجئے دوستوں اب اس کو اپلائی کیسے کرنا ہے میں آپ کو یہ بتاؤں گا سب سے پہلے آپ کو اپنے چہرے کو دھو لینا ہے چہرے کو دھونے کے بعد کیا کرنا ہے دوستوں اس کو اچھی طریقے سے پہنچ لینا ہے پھر اس کو اس پرکار لینا ہے اور اپنے چہرے پر اس پرکار اپلائی کرنا ہے چہرے پر اپلائی کرنے کے بعد دوستوں کیا کرنا ہے ایک گھنٹے تک لگے رہنے دینا ہے اور ایک گھنٹے کے بعد اسے تھنڈے پانی سے دھو لینا ہے اور آپ دیکھیں گے کہ ماتر ایک ہی بار کے پریوک سے آپ کا چہرہ سندر دکھائی دینے لگا ہے